اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس کے حوارے سے میں کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا پہلے آپ ویڈیو دیکھیں یہ جو خادم ہیں وہ کتنے برے الفاظ سے پکار رہے ہیں اور کتنا برا لہجہ ان کا ہے کہ کہاں گئے بھے حضور تاجو شریعہ کے ماننے والے بہت زیادہ پرے الفاظ کہلیں دوستوں نہایتی گھڑیا قزم کے لوگ ہیں جو وہاں خدام ہیں جو کام وغیرہ کرتے ہیں جو خود کو سمجھتے ہیں کہ میں ہی یہاں کا راجہ ہوں نہایتی غلط طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے اور بہت زیادہ ان کا لہجہ برا ہو چکا ہے جو بھی حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں ان سے بہت برے الفاظ میں بات کرتے ہیں آپ سوچیں نا دوستوں حضور خاجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کا اور حضور حضور تاجو شریعہ رحمت اللہ علیہ کا جو مشن ہے وہ ایک ہی تو ہے ان کا مقصد کیا ہے ان تینوں اللہ کے مقدس بندے کا مقصد ایک ہی تھا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ کے دین کی خدمت کرے لیکن وہاں کے جو خادم ہیں انہوں نے ایک الگ ہی دین ایجاد کیا ہے یہ آپ کہہ لیں ایک الگ ہی طریقہ انہوں نے اپنا لیا ہے حضور تاجو شریعہ کے ماننے والے یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں حضور علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے نام کا نعرہ لگانے والے یہاں نہیں آ سکتے ہیں اور نہ ہی سرنی حضرات یہاں پہ تقریر کر سکتے ہیں اس طرح کا انہوں نے ایک رول اور قائدہ بنا لیا ہے آپ دیکھیں نا کس لہجے میں بات کر رہے ہیں جو وہاں کے خادم ہیں اتنے گھٹیا قسم کے ہیں کہ اپنی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالیں گے اس کے بعد وہاں اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرانے کے لیے اور چادر وغیرہ چڑھانے کے لیے گوگل پے میں پیسے منگاتے ہیں فون پے میں اور پھر دعا کرتے ہیں اتنے گھٹیا قسم کے انداز وہاں کے خادموں کے بن چکے ہیں آلہ حضرت اور حضور تاج و شریعہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے وہاں خادم موجود ہیں پیسے لیتے ہیں اس کے بعد دعا کرواتے ہیں پیسے لیتے ہیں اس کے بعد چادر چڑھاتے ہیں اور پیسے جو لیتے ہیں وہ اپنے اکاؤن میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان ظالموں کو ان خادموں کو جتنی جل ہو سکے اس دنیا سے لیستو نابود کرے گزارش ہے کہ اس کلپ کو شائر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ